بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلستان انگلینڈ برطانیہ یوکے یا پھر ولایت جو بھی کہلیں یہ ملک ہے بڑے کمال کا اس کے پاس کوئی نور بھی ہے اور لیڈی ڈیانہ بھی رہی چونکہ یہ ملک آدھی دنیا پر قابض رہا ہے اس لیے ہر جگہ اس کے اثرات موجود ہیں اور ہر واقعہ ایک نہایتی اہمیت کا حامل ہے 18 جنوری کو ملکہ الیزبت دوئیم جو برطانیہ کی موجودہ ملکہ ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ہیری اور میگن اب شاہی خاندان کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی شاہی خطابات یوز کر سکیں گے اور نہ ہی کوئی شاہی فنڈ ان کو دیا جائے گا بلکہ ہیری اور میگن کے گھر پر آنے والا خرج جو پاکستانی تقریباً 48 کروڑ 29 لاکھ روپے بنتے ہیں وہ بھی واپس کریں گے دوستو اس سے پہلے آگے بڑھیں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو برطانی شاہی خاندان کی داستان تو کافی پرانی ہے مگر 1952 سے ملکہ الیزبیت دوہم جو ہیں وہ برطانیہ کی ملکہ ہیں چونکہ یہ سلطنت ایک آئینی سلطنت ہے اس ناتے ملکہ الیزبیت دوہم کو کتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی کہ پاکستان میں پاکستان کے صدر کو حاصل ہو دی ہے بہرحال پھر بھی شاہی خاندان ہے تو ایک امریکی جریدے کے مطابق ان کی جو کل جائداد ہے وہ تقریباً 88 ارب ڈالر کے قریب ہے اور پاکستان کا جو ٹوٹل کرزہ ہے وہ 105 ارب ڈالر ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ شاہی خاندان شاہی خاندان کیوں ہے دوستو اس شاہی خاندان کے پاس اپنی پیسے بنانے والی مشین اور برطانی سمندر میں موجود ویل اور ڈالفن بھی اسی خاندان کی ہیں اس خاندان پر کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہوتا اور کسی قسم کی ویزے کی ضرور نہیں ہوتی کسی دیگر ملک جانے کے لیے اور حتیٰ کہ برطانی پارلیمنٹ میں کسی کو بھی ممبر بنا سکتے ہیں دوستو برطانیہ جنائٹڈ کینگم مطلب مملکت برطانیہ چار ممالک پر مستمع ہے جس میں انگلینڈ ویلز سکوٹلینڈ اور ناردن جو آئرلینڈ ہیں وہ شامل ہیں آپ نے انگلینڈ اور ویلز کا نام تو اس حوالے سے سنا ہوگا کہ حالیہ جو 2019 کا کرکٹ کا جو ورلڈ کپ ہوا اس میں کہ یہ ورلڈ کپ انگلینڈ اور ویلز میں ہوا تو ویلز کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے ملکہ الیزبیت نے پرنس فلیپس سے جو دوک آف ایڈن برگ تھے 1947 میں شادی کی ملکہ الیزبیت کے چار بچے ہوئے ملکہ الیزبیت کا جو بڑا بیٹا ہے وہ ہے چارلز چارلز جو ہے وہ ویلز کا شہزادہ تھا جس نے 1981 میں لیڈی ڈیانا سے لو میریج کی اور ایک ایسی شادی جس کو میڈیا پر بہت زیادہ دکھایا گیا اس سے پہلے لیڈی ڈیانا کو کوئی نہیں جانتا تھا اس شادی کے بعد ہی لیڈی ڈیانا عوام میں مقبول ہوئی دیانا شادی کے بعد مسلسل میڈیا میں رہی اور اپنی دیدہ زیب شخصیت اور کینسر اور ایڈز کے مریضوں کے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے فرد تھا جو واضح نظر آتا تھا اس کے لیے دیانا میڈیا کی کیونکہ ایک اہم شخصیت تھی تو ان کا جو ہر عمل تھا وہ میڈیا میں بار بار دکھایا جاتا تھا لیڈی ڈیانا کا شائی خاندان کے گھوڑ سوار ٹرینر جیمز ہیورٹ کے ساتھ افیر کے واقعات بھی میڈیا میں بار بار دکھائے گئے اور ہیری کی پیدائش کے بعد اس بات کی میڈیا میں اور بھی زیادہ گونج ہوئی کہ ہیری چارلز کا بیٹا نہیں بلکہ جیمز ہیورٹ کا بیٹا ہے کیونکہ ہیری کی شکل و شبات جیمز ہیورٹ سے کافی حد تک ملتی تھی بگر شاہی خاندان کی طرف سے اس کی سخت تردید کی گئی اس کے بعد بھی لیڈی ڈیانبر کافی اس قسم کے الزامات لگتے رہے جن کی تردید بھی ہوتی رہی شاہی خاندان سے بارہ لیڈی ڈیانا اور جو پرنس چال تھے ان کے درمیان نہ بن سکی اور پرنس چال نے انیس سو پچانوے میں لیڈی ڈیانا کو طلاق دے دی اور طلاق کے بعد پاکستانی نزاد برطانوی جو ڈاکٹر تھے حسنات خان ان سے ان کا تعلق رہا اور لیڈی ڈیانا کے قریبی دوست ڈاکٹر حسنات کے ساتھ تعلق کو دی لوف آف ہر لائف کے نام سے جانتے تھے اور لیڈی ڈیانا بھی حسنات خان کو مسٹر ونڈرفل کہتی تھی تو بہرحال اس وجہ سے بھی یہ میڈیا میں بہت زیادہ مقبول رہی اور آخر کار انیس سو ستانوے میں وہ ایک کار حادثے کا شکار ہوئی جب ایک موٹر سیکل سوار فوٹوگرافر لیڈی ڈیانا کا پیچھا کر رہا تھا تو اس وقت وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ موجود تھی لیڈی ڈیانا کے دو بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے جو ویلیم انیس سو بیاسی میں پیدا ہوئے ویلیم جو ہیں اب بھی ریسینٹلی جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا جو کہ کیمبرج کے شہزادے ہیں اور اسی طرح جو ہیری ہیں وہ انیس سو چوراسی میں پیدا ہوئے جو انگلینڈ کی جو سٹیٹ ہے یا کنٹری ہے سوسیکس اس کے شہزادے ہیں پرنس ہیری لیڈی ڈیانا کے بیٹے ہیں انہوں نے سال دوہزار سترہ میں ایک امریکی اداکارہ میگن کو پسند کرنا شروع کیا اور سال دوہزار اٹھارہ میں ان سے شادی کی میگن چونکہ اقتلاع کے آفتہ خاتون تھی تو اس وجہ سے ان کو شاہی خاندان میں پسند نہ کیا گیا اور پہلے ہی دن سے ان کی جو اختلافات ہیں شاہی خاندان سے وہ میڈیا پر بار بار آنے لگے ابھی حالیہ واقعے میں نو جنوری دوہزار بیس کو اس شاہی جوڑے ہیری اور میگن نے اعلان کیا کہ وہ شاہی حیثے سے دسپردار ہو رہے ہیں اور ایک عام شہری کی زندگی گزاریں گے اور مالی طور پر خود مختار ہونے کے لیے کوئی دیگر کام کریں گے اور شاہی خدمات سے انجام نہیں دیں گے اس شاہی جوڑے کی شاہی خاندان سے الگ ہونے کی دو بڑی وجہات ہیں ایک یہ شاہی خاندان میں میگن کے ساتھ بلکل ویسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہری کی والدہ لیڈی دیانہ کے ساتھ کیا گیا شاہی خاندان نے میگن کو ابھی تک صحیح طرح سے قبول نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ ہری کی اپنے بڑے بھائی ویلیم کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوئے جس کا اکتوبر 2009 سے میڈیا میں بار بار رپورٹ کیا جا رہا ہے دوسری جو بڑی وجہ ہے میڈیا میں بہت زیادہ ان کو ترجیح ملنا ہے جس میں ہری اور ویلیم شامل ہیں ہری اور ویلیم لیڈی دیانہ کی وجہ سے پیدائشی طور پر سٹار تھے اور ہری پر جو تنقید ہوئی اس کی وجہ سے بھی یہ میڈیا میں بہت زیادہ آنے لگے اور ہری اور میگن کی شادی کو بھی میڈیا میں اچھی خاصی کوریج ملی میگن کا جلد ماں بن جانا بھی میڈیا پر قابل ذکر رہا اور ان کی نیجی زنگی پر بھی کافی اثر انداز ہوا جس کا ہری اور میگن نے بار بار ذکر کیا میڈیا پر کوریج کا اس بات سے آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میگن کا جو اپنے والد کو ذاتی خط لکھا گیا تھا وہ بھی میڈیا پر منظر عام پر آیا انہی وجہات کی بنا پر ہری نے شاہی خاندان سے الگ ہونے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں پہلے ہی اپنی ماں دیانہ کو کھو چکا ہوں اور میں اب اپنی بیوی میگن کو نہیں کھونا چاہتا اسی لئے شاہی سلطنت سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنی باقی زنگی ایک عام انسان کی طرح گزارنے کا خواہش مند ہوں اور آئندہ کینیڈا میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہوں گا دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے آرہ ضرور دیں